اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین الف لام را یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو اپنا ابھی پرائے سپشت روپ سے بیان کرتی ہیں اِنَّا اَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے اسے اتارا ہے قرآن بنا کر عربی بھاشا میں تاکہ تم عرب والے اس کو اچھی طرح سمجھ سکو احنو نقص علیکہ احسن القصص بما اوحینا علیکہ هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اے نبی ہم اس قرآن کو تمہاری اور پرکاش نہ کر کے اتم شیلی میں گھٹنائیں اور تتھے تم سے بیان کرتے ہیں ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے یہ اس سمعے کی بات ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اببا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے ہیں اور سورج اور چان ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں جواب میں اس کے باپ نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا نہیں تو وہ تجھے تکلیف پہنچانے پر اتارو ہو جائیں گے باستوکتہ یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے ذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث ویتم نعمتہ علیک وعلا آل عقوبک ما اتمہا علا ابویک من قبل ابراہیم واسحاق ان ربک علیم حکیم اور ایسا ہی ہوگا جیسا تُو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا پالنہار تجھے اپنے کام کے لئے چنے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر اور یعقوب کے لوگوں پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے یقیناً تیرا رب سروجع اور تتو درشی ہے باستوکتہ یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کی کتھا میں ان پوچھنے والوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں یہ قصہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے باپ کو ہم سب سے زیادہ پریے ہیں حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں سچی بات یہ ہے کہ ہمارے اباجان بلکل ہی بہک گئے ہیں چلو یوسف کو مار ڈالو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے باپ کا دھیان کیول تمہاری اور ہی ہو جائے یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کا قتل نہ کرو اگر کچھ کرنا ہے تو اسے کسی اندھے کوئے میں ڈال دو کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا اس پرستاو پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا اباجان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے سچے ہتیشی ہیں ارسل ہم عنا غدا یرتع ویلعب وئنا لہو لحافظون کلو سے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کچھ چر چغلے گا اور کھیل کوچ سے بھی دل بہلائے گا ہم اس کی رکشہ کو موجود ہیں باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا میرے لئے دکھ کی بات ہوتی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھار کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکم میں ہوں گے اس طرح زد کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے تیہ کر لیا کہ اسے ایک اندھے کوئے میں چھوڑ دیں تو ہم نے یوسف کی اور پرکش نہ کی کہ ایک سمجھ آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا یہ اپنے کرم کے پرناموں سے بے خبر ہیں شام کو وہے روتے پیٹھتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ابباجان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا آپ ہماری بات کا بشواس نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں اور وہ یوسف کی کمیز پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے جی نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا اچھا سبر کروں گا اور خوب اچھی طرح سبر کروں گا جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے پانی بھرنے والے سکے کو پانی لانے کیلئے بھیجا پانی بھرنے والے نے جو کوئے میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے ان لوگوں نے اس کو سوداگری کا مال سمجھ کر چھپا لیا حالانکہ جو کچھ ویکر رہے تھے اللہ کو اس کا پورا گیان تھا آخرکار انہوں نے تھوڑے سے ملی پر کچھ درہموں کے بدلے اسے بیچ ڈالا اور اس کی قیمت کے معاملے میں وہ کچھ زیادہ کی امید نہ رکھتے تھے قال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمي مثواه عسى ان ينفعنا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مکنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث واللہ غالب على امره ولیکن اکثر الناس لا يعلمون مصر کے جس وقتی نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا اسمبھب نہیں کہ یہ ہمارے لئے لا بھدائک صدحو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں اس طرح ہم نے یوسف کے لئے اس بھو بھاگ میں قدم جمانے کی راہ نکالی اور اسے معاملے کی سمجھ کی شکشہ دینے کا پربند کیا اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے نرنع شکتی اور گیان پردان کیا اس طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک دن دروازے کو بند کر کے بولی آجا یوسف نے کہا اللہ کی پناہ میرے رب نے تو مجھے اچھا درجہ پردان کیا اور میں یہ کام کروں ایسے ظالم کبھی سفل نہیں ہوا کرتے وہ اس کی اور بڑھی اور یوسف بھی اس کی اور بڑھتا اگر اپنے رب کا پرمان نہ دیکھ لیتا ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے ہیائی کو دور کر دیں واسطہ میں وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا تبق الباب وقدت قمیصہو من دبر و الف یا سیدہا لدالباب قالت ما جزاؤ من اراد بی اہلک سوءا آخرکار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازوں کی اور بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کی قمیز کھیچ کر پھار دی دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس وقتی کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت یاد نہ دی جائے یوسف نے کہا یہی مجھے پھاسنے کی کوشش کر رہی تھی اس عورت کے اپنے گھرانے میں سے ایک وقتی نے انمان کی گواہی پیش کی کہ اگر یوسف کی قمیز آگے سے پھٹی ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا اور اگر اس کی قمیز پیچھے سے پھٹی ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا جب پتی نے دیکھا کہ یوسف کی قمیز پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالا کیا ہیں واسطہ میں بڑے غزب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں یوسف اس معاملے کو جانے دے اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ تو ہی واسطہ میں خطاکار تھی شہر کی عورتیں آپس میں چرچہ کرنے لگیں کہ پرمک ادھکاری عزیز کی پتنی اپنے نو یوک غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے ہماری درشتی میں تو وہ کھلی غلطی کر رہی ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ اَكْبَرْنَهُ وَقَطْعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ اس نے جو ان کی یہ مکاری کی باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس سجائی اور صدقار میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھوری رکھ دی پھر ٹھیک اس سمیں جب وہ پھل کٹ کٹ کر کھا رہی تھیں اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلا جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کٹ بیٹھیں اور سہسا پکار اٹھیں اللہ کی پناہ یہ ویقتی انسان نہیں ہے یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے پرمکہ ادھکاری کی بی بی نے کہا دیکھ لیا یہ ہے وہ ویقتی جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت رسوہ اور اپمانت ہوگا یوسف نے کہا اے میرے رب قید مجھے پسند ہے اس کی اپکشا کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں اور اگر تُو نے ان کی چالوں کو مجھ سے نہ ٹالا تو میں ان کے جال میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو کر رہوں گا اس کے رب نے اس کی دعا سویکار کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دور کر دیں بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے پھر ان لوگوں کو یہ سوچھی کہ ایک مدت کیلئے اسے قید کر دیں حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے آچار ویبھار کی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے جیل میں دو غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے ایک دن ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پکشی ان کو کھا رہے ہیں دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر یعنی اس وقت نہ پھل بتا دیجئے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں یوسف نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا یہ ان گیان کی چیزوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے پردان کی ہیں وست وقتہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اپنے پور وجوں ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اپنایا ہے ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی ٹھہرائیں واسطہ میں یہ اللہ کا ادار انگرہ ہے ہم پر اور سارے انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا مگر زیادہ تر لوگ کرتگیتہ نہیں دکھاتے اے کاراگار کے ساتھیوں تم خود ہی سوچو کہ بہت سے ویبھن رب اچھے ہیں یا وہ ایک اللہ جسے سب پر پربت و پرابت ہے تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ بس کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لئے ہیں اللہ نے ان کے لئے کوئی سند نہیں اتاری شاسن کی ستہ اللہ کے سوا کسی کے لئے نہیں ہے اس کا آدیش ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو یہی ٹھیٹھ سیدھی جیون پرنالی ہے مگر زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں اے کاراگار کے ساتھیوں تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی مصر کے سمرات کو شراب پلائے گا رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پکشی اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے پھر ان میں سے جس کے سنبند میں خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب یعنی مصر کے سمرات سے میری چرچہ کرنا مگر شیطان نے اسے غفلت میں ایسا ڈالا کہ وہ اپنے رب یعنی مصر کے بادشاہ سے اس کی چرچہ کرنا بھول گیا اور یوسف کئی ورش چیل میں پڑا رہا ایک دن بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ساتھ موٹی گائیں ہیں جن کو ساتھ دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور اناج کی ساتھ بالیں ہری ہیں اور دوسری ساتھ سوکھی اے درباریو مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا ارث سمجھتے ہو لوگوں نے کہا یہ تو الجھن بھرے خواب کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا ارث نہیں جانتے ان دو قیدیوں میں سے جو وقتی بچ گیا تھا اور اسے ایک لمبے سمجھ کے بعد اب بات یاد آئی اس نے کہا میں آپ سب لوگوں کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں مجھے تنک جیل میں یوسف کے پاس بھیج دیجئے یوسف ایوہ الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمانی یاکلہن سبع عجاف یاکلہن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات لعلی لعلی ارجع الى الناس لعلہم یعلمون اس نے جا کر کہا یوسف اے سچائی کے پتلے مجھے اس خواب کا ارث بتا کہ ساتھ موٹی گائیں ہیں جن کو ساتھ دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ بالے ہری ہیں اور ساتھ سوکھی شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں یوسف نے کہا سات سال تک لگاتار تم کھیتی باری کرتے رہو گے اس بیچ جو فصل تم کاتو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کامائے نکالو اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو پھر سات سال بہت کٹھنائیں گے اس عفدی میں وہ سب غلہ یعنی اناج کھا لیا جائے گا جو کچھ تم اس سمیہ کے لیے اکٹھا کروگے اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے سرکشت کر رکھا ہو اس کے بعد پھر ایک ورش ایسا آئے گا جس میں رحمت کی بارش سے لوگوں کی فریاد سن لی جائے گی اور وہ رسٹ نہیں چوڑیں گے وَقَالَ الْمَلِكُ اْتُونِ بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ اَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُمَا بَالُ النِّسْوَةِ فَاسْأَلْهُمَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطْطَعْنَ عَيْدِيَهُمْ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ مگر جب بادشاہ کا بھیجا ہوا دودھ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لیے تھے میرا رب تو ان کی مکاری سے پریچت ہی ہے اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا تمہارا کیا نبھا ہے اس سمیے کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی سب نے ایک زبان ہو کر کہا اللہ کی پناہ ہم نے تو اس میں برائی کی جھلک تک نہ پائی پرمکھ ادھکاری کی بیوی بول اٹھی اب ستھے کھل چکا ہے وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی بے شک وہ بلکل سچا ہے ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ یوسف نے کہا اس سے میرا عدیش یہ تھا کہ پرمکھ ادھکاری یہ جان لے کہ میں نے چھپ کر اس کے ساتھ وشواث خات نہیں کیا تھا اور یہ کہ جو وشواث خات کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ سفلتا کی راہ پر نہیں لگاتا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ میں کچھ اپنے جی یعنی نفس کو بری نہیں ٹھہرا رہا ہوں جی تو برائی پر اکساتا ہی ہے یہ اور بات ہے کہ کسی پر میرے رب کی دیاء لتا ہو بے شک میرا رب بڑا ماف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لئے خاص کرلوں جب یوسف نے اس سے بات چیت کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے یہاں پرتشت اور اونچا درجہ رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے یوسف نے کہا دیش کے خزانے مجھے سونپ دیجئے میں رکشہ کرنے والا بھی ہوں اور گیان بھی پرابط ہے اس طرح ہم نے اس بھو بھاگ میں یوسف کے لئے ستہ دھکار کی راہ پرشست کی اسے ادھکار پرابط تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے ہم اپنی دہیالوتا جسے چاہتے ہیں پردان کرتے ہیں نیک لوگوں کا بدلہ ہمارے یہاں مارا نہیں جاتا اور آخرت کا بدلہ ان لوگوں کے لئے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرتے رہے یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے یہاں حاضر ہوئے اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے اپریچت تھے پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے سمیں ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا عطیتی صدکار کرنے والا ہوں اگر تم اسے نہ لاؤگے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ ابا جان اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں اور ہم ایسا ضرور کریں گے یوسف نے اپنے غلاموں کو سنکیت کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے بدلے جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس دانشیلتہ پر آبھاری ہوں گے اور آشری نہیں کہ پھر پلٹیں جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے اتہ آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی رکشہ کے ہم ذمہ دار ہیں باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں اللہ ہی سب سے اچھا رکشک ہے اور وہ سب سے بڑھ کر دیاوان ہے اما فتحوا متاعہم وجدوا بضاعتہم ردت علیہم قالوا یا ابانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت علینا ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعین ذالک کیل یسین پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے ابباجان اور ہمیں کیا چاہیے دیکھئے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے بس اب ہم جائیں گے اور اپنے گھر والوں کے لیے رسد لے کر آئیں گے اپنے بھائی کی رکشہ بھی کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ بھی لائیں گے اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا قال لن ارسلہو معاکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتننی به لتأتننی به اللہ ان یحاط بکم فلما آتوہو موثقہم قال اللہ علا ما نقول وکیل ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھے پکا وچن نہ دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آوگے یہ اور بات ہے کہ تم گھیر ہی لیے جاؤ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے وچن دے دیئے تو اس نے کہا دیکھو ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا اللہ نریک شک ہے پھر اس نے کہا میرے بچوں مصر کی راجدھانی میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ ویبن دروازوں سے جانا مگر میں اللہ کی اچھا کے ورد تم کو نہیں بچا سکتا آدیش اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے لما دخلوا من حیث امرهم ابوہم ما كان يغنی عنہم من اللہ من شیئن اللہ حاجة اللہ حاجة فی نفسی عقوب قضاها و انہو لذو علم لما علمنا ولیکن اکثر الناس لا يعلمون اور ہوا بھی یہی کہ جب وہ اپنے باپ کے آدیش کے انصار شہر میں ویبن دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کا یہ ساودھانی کا اپائے اللہ کی اچھا کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکا ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی بے شک وہ ہماری دی ہوئی شکشہ سے گیانوان تھا مگر زیادہ تر لوگ معاملے کی واسطہ وقتہ کو جانتے نہیں ہیں و لما دخلوا علی یوسف آویٰ ایلیہی اخاہ قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما کانو یعملون یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا اب تو ان باتوں کا رنج نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالا رکھ دیا پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو تم لوگ چور ہو انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی سرکاری کرمچاریوں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا اور ان کے جمادار نے کہا جو وقتی لا کر دے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ انعام ہے اس کا میں ذمہ لیتا ہوں ان بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس دیش میں بگاڑ پیدا کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ خود ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے ہمارے یہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کی یہی ریتی ہے بدأ باوعیتهم قبل وعاء اخیه ثم استخرجها من وعاء اخیه تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی پھر اپنے بھائی کی خرجی سے کھوئی ہوئی چیز نکال لی اس طرح ہم نے یوسف کی سہائتہ اپنے اپائے سے کی اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین ارثات مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا یہ اور بات ہے کہ اللہ ہی ایسا چاہے ہم جس کے درجے چاہتے ہیں اونچے کر دیتے ہیں اور ایک گیانوان ایسا ہے جو ہر گیانوالے سے اچھ ہے ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ آشری کی بات بھی نہیں اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے یوسف ان کی یہ بات سن کر پی گیا ستے کا ادھاٹن ان پر نہ کیا بس ہونٹوں ہی میں اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ میرے موہ پر ہی جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی باستوکتہ اللہ خوب جانتا ہے انہوں نے کہا اے پرمکھ ستہ دھاری سردار اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے ہم آپ کو بڑا ہی پنیاتما ویکتی پاتے ہیں یوسف نے کہا اللہ کی پناہ دوسرے کسی وقتی کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے جب وہ یوسف سے نراش ہو گئے تو ایک کونی میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے اببہ تم سے اللہ کے نام پر پکا وچن لے چکے ہیں اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے اببہ جان کی مجھے انگیہ نہ ملے یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ کر دے کہ وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے تم جا کر اپنے اببہ جان سے کہو کہ اببہ جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے دیکھا جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں اور غیب یعنی پروکش تو ہماری درشتی میں تھا نہیں آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے اس قافلے سے پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں ہم اپنے بیان میں بلکل سچے ہیں باپ نے یہ ورطانت سن کر کہا واسطہ میں تمہارے جی یعنی نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو آسان بنا دیا اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور خوبی کے ساتھ کروں گا کچھ مشکل نہیں کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سارے کام تتو درشتہ پر آدھاری تھے پھر وہ ان کی اور سے موہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ہائے یوسف وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئیں تھیں بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں نوبت یہ آگئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان دے دیں گے اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی شکایت اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا اور اللہ سے جیسا میں پریشت ہوں تم نہیں ہو میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اس کی رحمت سے تو بس ادھرمی ہی مایوس ہوا کرتے ہیں جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا اے ستہ دھاری سردار ہم اور ہمارے گھر والے بڑی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم کچھ معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں آپ ہمیں بھرپور غلہ پردان کریں اور ہم کو دان دیں اللہ دان دینے والوں کو بدلہ دیتا ہے یہ سن کر یوسف سے نہ رہا گیا اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے قَالُوا اَئِنَّكَ لَأَنتَ يُوسف قَالَ أَنَ يُوسفُ وَهَاذَا أَخِئِ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وہ چونک کر بولے ارے کیا تم یوسف ہو اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہمارے ساتھ اپکار کیا ستی یہ ہے کہ اگر کوئی ڈر کر رہے اور سبر سے کام لے تو اللہ کے یہاں ایسے نیک لوگوں کا بدلہ مارا نہیں جاتا قَالُوْتَ اللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو اللہ نے ہمارے مقابلے میں شریشت اپردان کی اور واسطہ میں ہم خطاکار یعنی اپرادی تھے قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اس نے جواب دیا آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں اللہ تمہیں معاف کرے وہ سب سے بڑھ کر دیابان ہے اِذْ هَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ جاؤ میری یہ قمیز لے جاؤ اور میرے اباجان کے موہ پر ڈال دو ان کی آنکھ کی روشنی پلٹ آئے گی اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کہا میں یوسف کی محق محسوس کر رہا ہوں تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں گھر کے لوگ بولے اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی اسی پرانی بھانتی میں پڑے ہوئے ہیں جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کی قمیز یعقوب کے موہ پر ڈال دی اور اچانک اس کی آنکھ کی روشنی پلٹ آئی تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا میں اللہ کی اور سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے سب بول اٹھے ابباجان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لئے دعا کریں واسطہ میں ہم خطاکات تھے اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لئے معافی کی درخواست کروں گا وہ بڑا معاف کرنے والا اور دیابان ہے پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کو ٹمبو والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو اللہ نے چاہا تو امن جائن سے رہو گے وَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤِيَایَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّا وَقَدْ اَحْسَنَ بِي اِذْ اَخْرَجَنِي مِنَ السِّجِنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَنَّزَغَ الشَّيْطَانُ مِن بَعْدِ أَنَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ اِخْوَتِي شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے ماں باپ کو اٹھا کر اپنے پاس سنگھ حسن پر بٹھایا اور سب اس کے آگے یکا یک سجدے میں جھگ گئے یوسف نے کہا ابباجان یہ ارتھ ہے میرے اس خواب کا جو میں نے پہلے دیکھا تھا میرے رب نے اسے ستے بنا دیا اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا اور آپ لوگوں کو اجار ستھان یعنی سہرہ سے لا کر مجھ سے ملایا حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ فساد ڈال چکا تھا سچ یہ ہے کہ میرا رب سوکشم اپائیوں سے اپنی اچھا پوری کرتا ہے بے شک وہ سروگی اور تتو درشی ہے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اے میرے رب تو نے مجھے راج پردان کیا اور مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا زمین اور آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سنرکشک ہے میرا انت اسلام پر کر اور انتم پرنام کے طور پر مجھے اچھوں کے ساتھ ملا اے نبی ارثات محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ غیب یعنی پروکش کے سماچاروں میں سے ہے جس کی پرکاشنہ ہم تم پر کر رہے ہیں ورنہ تم اس سمیں موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں ایک مت ہو کر سازش کی تھی وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین مگر تم چاہے کتنا ہی چاہو ان میں سے زیادہ تر لوگ ماننے والے نہیں ہیں وما تسألهم علیہ من اجر انہو الا ذکر للعالمین حالانکہ تم اس سیوہ کارے پر ان سے کوئی بدلہ بھی نہیں مانگتے یہ تو ایک عبدیش ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور تنک دھیان نہیں دیتے ان میں سے زیادہ تر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ ان کے بیچ دوسروں کو ساجی ٹھہراتے ہیں کیا یہ نشنت ہیں کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی اور بلاتا ہوں میں خود بھی پورے پرکاش میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی اور اللہ پاک ہے اور ساجی ٹھہرانے والوں سے میرا کوئی ناتا نہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا اَفَلَا تَعْقِلُونَ اے نبی تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے اور انہی کی اور ہم پرکاشنا بھیجتے رہے ہیں پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا پرنام انہیں دکھائی نہ دیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ اچھا ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر پرحیزگاری کی نیتی اپنائی کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں سمجھاتے رہے اور لوگوں نے مانا نہیں یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو اچانک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی پھر جب ایسا افسر آ جاتا ہے تو ہمارا نیم یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں اور اپرادھیوں پر سے ہمارا عذاب ڈالا ہی نہیں جا سکتا لقد کان فی قصصهم عبرت لئولی الالباب ما کان حدیثا يفترى ولیکن تصدیقا لذی بين يديه وتفصیل كل شيء وتفصیل كل شيء وہدہ ورحمتا لقوم يؤمنون پہلے کے لوگوں کے ان قصوں میں بدھی اور چیتنا والوں کے لیے شکشہ پرت سامگری ہے یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی پشتی ہے اور ہر چیز کا وسترت ورنن اور ایمان لانے والوں کے لیے مارک درشن اور دیالوٹا مارک درشن اور دیالوٹا